بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میرے بہت ہی محزز اور پیارے دوستو آج میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ سوہ مسئلات کی پابندی کریں اور پلیز نماز پڑھا کریں نماز پنجگانہ کو اپنا معمول بنا لیں کیونکہ آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اسے دیکھ کے ضرور آپ کو عبرتہ سلوگی اور آنے والے لوگوں کے لئے اللہ پاک نے اپنی نشانیاں چھوڑ دیئے میرے بہت ہی محزز اور پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود کنٹی کے پٹن پر تباہ دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکتے تو چلیئے چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف دوستو اس جگہ کا نام ہے بمبالا اسی لئے اس کے باؤں کے نام کی وجہ سے اس کا نام بھی بمبالا شکا پرکھا گیا ہے یہ سارے کبیمہ بمبالا ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں یہ سڑک بہت خراب ہے بہت بشگوار بزار راستہ ہے لیکن ہم نے وہاں پہ جانا ہے لوگ آتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ سڑک بہت خراب ہے کوٹی ہوئی سڑک ہے تو ہم انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے دیکھیں ہم اس کے نزدیک ہوئیں گے یہ سڑھیوں اوپر جا رہی ہیں کافی زیادہ سڑھیوں ہیں تو یہ لے جیے ہم اوپر آگئے ہیں ابھی میں آپ کو کون پھر کا سارا سارے کدیمہ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے تمام دوستگ سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سکیپ نہ کریں کیونکہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسی ویڈیو کے اندر چودہ میٹر لمبا بوت جی ہاں دستو چودہ میٹر لمبا بوت یہ تقریباً اس کی لمبائی بان جاتی ہے فوٹ کے حساب سے میکسیمم بیالیس فوٹ بن جاتی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو چلیے جی دوسری سیڈ چلتے ہیں کیونکہ وہ بوت شیڈ کے اندر موجود ہے یہ شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے چلا گیا ہے میں دوسری سیڈ بھی آ گیا ہوں ابھی میں آپ کو وہ بوت دکھاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا شیڈ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ جا رہا ہے دیکھیں وہ آخر تک یہ چودہ میٹر اس کی لمبائی ہے میکسیمم بیالیس فوٹ تو تقریباً بنتی ہے یہ دیکھیں جی کتنا لمبا ہے یہ یہ اللہ پاک نے آنے والی نسلوں کے لئے اپنی نشانیاں چھوڑی ہے اللہ پاک بتا رہا ہے کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اور میں نے کیسے ان کو غرق کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا سار قدیمہ ہے اور یہ خدائی کے بعد نکلا ہے یہاں سے یہ جگہ خود بھی اوچی ہے ایک پاڑی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر یہ پرانے زمانے میں اس وقت میں یہاں سے یہ ابھی یہ ڈیم موجود ہے یہاں سے دریاء گزرتا تھا یہ اس زمانے کا دریاء ہے تو ابھی آگے بند بند کے ہنپو ڈیم بنا دیا گیا ہے چلے آگے چلتے ہیں دوسری سائیڈ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہائٹ والی جگہ پہ ہے اور نیچے کا بہت ہی پیارا بھی آ رہا ہے میں آپ کو کیمرہ دوسری طرف کر کے دیکھاؤں گا بھی کہ کتنا پیارا منظر ہے اوپر والی جگہ سے اور ڈیم کی بڑی پیاری لوکیشن آتی ہے یہ دیکھیں یہ اس زمانے کے ان لوگوں کے گاربن ہی ہوئے ہیں ٹوٹے پھوٹ گئے ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سیڑھییں لگی ہوئی ہیں سیڈیو سے اوپر جاتا ہوں میں آپ کو اوپر جا کے دکھاؤں گا ابھی یہ دیکھیں جی یہ پتھر کتنے بہترین انداز میں تراش ہوئے ہیں آج کال اس طرح بلاک بنا رہے ہیں یہ ابھی میں اوپر آ گیا ہوں تو یہاں سے دیکھیں جی یہ اس کے سامنے پہاڑ بھی ہے یہ دیکھیں ابھی آگے اور بھی اثار قدیمہ رہتا ہے اس طرف بھی جائیں گے ہم اور اس اثار قدیمہ کی جو تاریح ہے وہ انیس سو اسی میں سرجان مارشل نے یہاں پہ کھدائی کی تھی برامت کیا تھا کھدائی کار کے پھر تقریبا ناسی سال بعد دو ازار چودہ پندرہ میں دوبارہ اس کی کھدائی ہوئی کچھ جاگے رہتی تھی انہیں کھدائی کر کے اس کو نکالا گیا میکمہ اثار قدیمہ والوں نے اب آپ کے اس کی مزید جو ہے اسٹری تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں میں نے یہاں پہ ایک بورڈ پہ لکھی ہوئی تھی اس کی تصویر لے لی ہے تو وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں تصویر دے دوں گا آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات یہ ابھی دیکھیں کافی سری زیادہ کافی زیادہ جگہ رہتی ہے یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ غالب ان لوگوں کے نہانے کا عوض بنا ہوا ہے اور یہ چھوڑے چھوڑے ان کے کمرے ہیں درمیان میں عوض ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آج کل تو وہ سائمنگ پول ہو گئے ہیں یہ زمانے کا ان لوگوں کا سائمنگ پول تھا یہ سامنے آپ کو ان کے چھوڑے چھوڑے کمرے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ وہ ناتے تھے وہ لوگ میں اینکہ مک بتا چھوڑے بڑے بڑے موسیقی دوسری طرف چلتے ہیں کیونکہ آگے اور بھی جگہ ہے وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا ہے یہ پتھر دیکھیں کتنی بہترین انداز میں لگا ہوا ہے کتنی صفائی سے یہ آگے بھی جگہ ہے اس کی میرے حال میں ابھی ان لوگوں نے صحیح طرح سے کھدائی نہیں کی تھوڑے تھوڑے اثار نکلے ہوئے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوا یہاں سے میں کیمرے لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا منظر آ رہا ہے یہ دریاء کے پاس ان لوگوں نے آبادی کی تھی یہ کوئو کا دراخت ہے جس کے اوپر زیتون کی کلم ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کوئو کہتے ہیں اور زیتون کی کلم اسی کی اوپر ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی صاف شفاف پانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کے مزید ویڈیو ملتی رہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نماز پنگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ